صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کیتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر عالم موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوڑ جاؤ تب خضر سے تمہاری ملقات ہوگی تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چوہتر سلوہ علیہ وکالیہ موسیقا موسیقا